اس دیش کی مہلائے دو وہینے تک اس طرق پر پیٹھی گئی اور کوئی نہیں آیا سننے میڈیا نے ہمیں ساتھ کیا کیا میڈیا نے کہا کہ ہم لوگ تیروریس ہیں ہم انٹی نائچنل ہیں ہم یعنی کھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ زندہ ہیں اگر آپ کو چاہیے کہ ہم آواز نہ اٹھائیں تو آپ دیتے ہمیں یوسنیشیا کی اس جاثر کرتے ہمیں ختم کیونکہ ہمارے مذہب میں سویسائیڈ آلاود نہیں ہے ہم سویسائیڈ نہیں کر سکتے انکنوینینس صرف ان لوگوں کی ہے جو ٹرافک جیاب میں پھنس رہے ہیں کیا ہم لوگ عورتے بچے پوڑھے چھوٹے ہر کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کیا ان کی انکنوینینس مارٹر نہیں کرتی ہے بعد جب گاندی کی ویالیوز کو بچانے کی ہو تو ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا تو ہم آگئے ہیں آپ کیسے نہیں ہٹیں گے اسی لئے میں نے باشرو کی کہ بہت شکریہ کورٹ کا کہ انہوں نے انہیں بتا دیا کہ ایک اچھ پیچھے ہٹنے والی لینگویج نہیں چلے گی جب وہاں مرتی ہے نہ کوئی کورٹ نہ کوئی سمبیدان کام کا آتا ہے اور جب تک آپ جیسے لوگ سمبیدان لے کے آگے چلیں گے اس دیش میں آزادی پوری برقرار رہے گی تو سب سے پہلی بات سر اور مادم بری 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 بیٹفول بی آر کہ آپ یہاں آئیں اور کورٹ نے جو ہی آرڈر دیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آ کر ہماری بات سنیں اس سے ہمیں واپس سے ڈیموکریسی میں جو ہمارا مشواس ہے وہ مضبوط ہوا ہے جنتا کی آواز سنی جائے گی ڈیموکریسی زندہ ہے ہم لوگوں کی آواز مانے رکھتی ہے اس دیش کی مہلائیں دو وہینے تک اس طلق پر پیٹھی گئی اور کوئی نہیں آیا ستے میڈیا نے ہمارے ساتھ کیا میڈیا نے کہا کہ ہم لوگ پھرورس ہیں ہم انٹی نائسل ہیں ہم یعنی کھانے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں ہانا کہ ہم بیٹھے ہیں اپنے رائے کے لئے ہم بیٹھے ہیں یہاں اپنے رائے کے لئے اب بات آتی ہے انکنوینینس کی کیونکہ پورا ناریٹیب انکنوینینس پر بیٹھ کیا جا رہا ہے جو اس پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لئے لوگ ہر طرح کا اپنا ذہنی کاوشیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر پہنچے ہیں کہ انکنوینینس کا بہانہ بنایا جائے کہ لوگوں کو انکنوینینس ہے اس لئے آپ اپنا پروٹیسٹ ختم کر دیجئے انکنوینینس صرف ان لوگوں کی ہے جو ٹرافک جیاب میں پھنس رہے ہیں کیا ہم لوگ عورتے بچے پوڑھے چھوٹے ہر کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کیا انکنوینینس مارٹر نہیں کرتی ہے ہم لوگ یہاں پر دو مہینے سے زیادہ اب ہو گیا ہے اور ہم بیٹھے ہیں کیا ہماری انکنوینینس کم ہے آپ کی انکنوینینس سے اگر گاڑی میں انسان ٹرافک جام نہیں پھستا ہے اسے پریشانی ہو رہی ہے مان رہے ہیں لیکن ہم جو سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں ہم ہمارا سڑکوں پر بیٹھنا بھی چھیننا چاہتے ہیں ہم کہاں آواز اٹھائیں جب ہماری آواز یہاں سے نہیں سنی جا رہی تو آپ ہمیں ایک جگہ دینا چاہیں گے تو جہاں پر ہم بیٹھ کر آواز اٹھائیں ہماری آواز کو یہاں سے نہیں سن رہے گا کہاں سے سنیں گے دوسری بات یہ کہ خود شاہنباک کے موڈل پر پورے دیش پار میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اگر ہم اس پروٹیسٹ کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بہت بڑی کوشش ہوگی ان ساری پروٹیسٹ کی پاور کو ختم کرنے کی ساتھ بھی موڈلی کو آرائی ہو جاتے ہیں تو ہم یہ اپورٹ نہیں کر سکتے دیموکریسی میں پروٹیسٹ کا رائٹ ہے جیسے کہ آپ نے کہا حالکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو ٹرائیول کرنے کا رائٹ بھی ہے تو آمبیولنس ہماری نام پر بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہم آمبیولنس نہیں گزرنے دیتے ہم بچوں کی سکورواتس نہیں گزرنے دے رہے لوگ پریشانی میں ہیں ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ہم تو خود اتنے پریشان ہیں کہ ہم سڑکوں پر ہیں آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں آپ ایک مہیلہ ہیں آپ سوچئے کہ جو ساری مہیلہ بیٹی ہیں وہ مہینے کا پیریڈ ہے بہت لمبا وقت ہوتا ہے ماجم یہ اور ہم سڑکوں پر ہیں لوگوں کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں لیکن ان سب کو ہم چھوڑ کر صرف ایک کانسٹیٹوشن کے لیے اپنے رائٹ کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور سڑک پر ٹرائول کرنے کا جو رائٹ ہے لوگوں کا وہ بے کل ہے لیکن بعد جب سمبیدھان کی ہو بعد جب سیکیولر ویلیوز کو بچانے کی ہو بعد جب ڈیموکریسی کو بچانے کی ہو بعد جب بھگا سنگھ کو بچانے کی ہو بعد جب گاندھی کی ویلیوز کو بچانے کی ہو تو ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا تو ہم آ گئے ہیں کیونکہ وہ کاریوز بہت اچھاکنٹ ہے اور ہم کاریوز کو نہیں ختم ہونے دے سکتے بھلے ہی سے ہمیں اور شاید کچھ اور لوگوں کو بھی انکنونینس ہوگی لیکن سب سے پہلے اس میں آپ کو ہماری انکنونینس اکنالج کرنی چاہیے کہ ہم بہت پریشان ہیں اور گورنمنٹ اب ہماری بات سنیں کیونکہ یہ my way اور the highway والا رول نہیں چل سکتا ہم اچھا کہتے ہیں کہ ایک اچھ پیچھے نہیں ہٹیں گے اب کیسے نہیں ہٹیں گے اسی لئے میں نے بہت شروع کی کہ بہت شکریہ کورٹ کا کہ انہوں نے انہیں بتا دیا کہ ایک اچھ پیچھے ہٹنے والی لینگویج نہیں چلے گی بات چلے گی دائیلوگ سے ایک دوسرے کو سمجھنے سے ایک دوسرے کے گروانسز کو اڈریس کرنے سے بہت آپ کو سن کر میں میں بہت پرباوت ہوا ہوں اس لئے نہیں کہ آپ اتنی اتنی گہرائی سے بولتے ہیں اس کم عمر میں میرے بچے ہیں آپ کے عمر کے اور وہ شاید اتنے اچھی طرف بول نہیں پاتے حالانکہ وہ بڑے بڑے لاؤسکول میں پڑتے ہیں آپ کو سنتے مجھے ایک ایک لائن یاد آ گیا ہے کہ liberty lies in the hearts of men and women آزادی لوگوں کے دل میں بستی ہے اور جب وہاں مرتی ہے نہ کوئی کوٹ نہ کوئی سمجھدان کام کا آتا ہے اور جب تک آپ جیسے لوگ سمجھدان لے کے آگے چلیں گے اس دیش میں آزادی پوری برقرار رہے گی آپ وہ ہی بات مجھے ریپیٹ کرنی ہوگی کہ لوگوں کو انکنونینس ہو رہی ہے اور اس وجہ سے یہاں سے پروٹیس ہٹا دیا جائے انکنونینس ہی صرف نہیں ہے حق بھی ہے مطلب بونوں چیزیں ہیں لوگوں کا حق ہے حق جو ہے تو یوز پبلک حق جو پبلک سپیسز ہیں اس کو یوز کرنے کا جی جی جو وہ حق ہے تو اس حق کو بچانے کے لیے مام اگر ہم یہ روٹ کھولتے ہیں اور اپنا پروٹیس یہاں سے اٹھاتے ہیں تو ہم اپنی جنریشنز کا جو حق ہے یہاں رہنے کا اس کو سٹیک پر لگائیں گے تو اگر جو جو جام میں پھس رہے ہیں تو وہ دو گھنٹے جام میں پھس رہے ہیں لیکن ہماری جنریشنز کو آگے نہ جانے کتنی جنریشنز کو یہ پروف کرنے میں لگ جائے گا کہ ہاں ہم انڈینز ہیں اور ہم گھر پیٹیے نہیں ہیں ہمارے باب دادا یہی پر پیلا ہوئے یہی رہے ان کا خون بھی اس مٹی میں شامل ہے اور یہ کوئی آفیسر آئے گا نپی آر کا جو اسسائز ہونی ہے نرسی کا پہلے تو کہا گیا تھا کہ آ کر رہے گا اور ہر جگہ آ کر رہے گا لیکن پھر کہا گیا کہ ابھی اس کی کوئی بات نہیں ہے حالانکہ اس کو بھی اس میں بھی ڈاؤٹ رکھا گیا ہے کہ شاید وہ بعد میں لے آئے لیکن نپی آر کی جو بات ہے تو نپی آر اگر آتا ہے تو وہ اسسائز جو شروع ہوگی وہ ہمارے گھروں میں آ کر ہم سے انفرمیشن لے کر جائیں گے اور پھر وہ اپنے آفیس میں بیٹھ کر کہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم جو ہیں وہ سیٹیزن ہیں یا ہم ڈاؤٹ فل سیٹیزن ہیں تو یہ ڈاؤٹ فل ہونا یا سیٹیزن کی شورٹی ہونا یہ وہ آفیسر کو کس نے دی ہے یہ ہم لوگ لوگ دیش کو بناتے ہیں گورنمنٹ کا کام ہے دیش کو آ کر چلانا اور ویسے بھی نعرہ تو یہ دیا گیا تھا ہمارے پرائیم مینسٹر کے ترو کہ سب کا ساتھ سب کا وکار ہمیں وکار کی جگہ وناش کیوں نظر آ رہا ہے ہمیں وناش کیوں نظر آ رہا ہے سب کا وشوار کہ اتنی عورتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں مسلمان مہیلائے جن کی نے ٹرپل سلاک بل آیا ان کے وشوار کے بارے میں کب بات کی جائے گی کب ان کے زخموں پر مرہم لگایا جائے گا کہ اچھا آپ لوگ پریشان ہیں آپ لوگوں کو یہ لوگ جو ہے اس سے لگ رہا ہے آپ کی سیٹیزن شپ چھن جائے گی اور کیونکہ پورا سیویل سوسائیٹی پورا انتلیکشوال ساس پورا سٹوڈنٹ کمیونیٹی کچھ نہیں جانتے صرف گورنمنٹ جانتی ہے کہ سیٹیزن شپ دینے کا قانون ہے بلکہ لینے کا نہیں تو کیوں نہیں وہ آ کر ہمیں سمجھاتے کیوں نہیں وہ ہم سے بات کرتے کیوں وہ سٹوڈنٹس کی عوام سے ڈرتے ہیں کیوں سٹوڈنٹس کو پروٹیسٹ کرنے پر لاتیاں ماری جا رہی ہیں کیوں ہمارے ہاتھ میں اگر والٹس ہوتے ہیں تو ان کو میڈیا سٹوڈنٹس بتاتی ہے اور سٹوڈنٹس کہتی ہے اس حد تک کا اس حد تک کا چارکٹر اٹسانیشن اس حد تک کا دوسرے کا ڈیمنائزیشن کہ دوسرے کا وجود ختم کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا مام یہ نہیں ہو سکتا ہم لوگ زندہ ہیں اگر آپ کو چاہیے کہ ہم آواز نہ اٹھائیں تو آپ دے دے ہمیں یوسینیشیا کی اجازت کردے ہمیں ایک ختم کیونکہ ہمارے مذہب میں سویسائیڈ الاؤڈ نہیں ہے ہم سویسائیڈ نہیں کر سکتے یوسینیشیا میں آپ سب کو بھی بتانا چاہتی ہوں یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جب کوئی زندگی سے اپنی اتنا پریشان ہو جاتا ہے اکثر جو لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں وہ فیرلائز ہو جاتے ہیں تو وہ یا ان کے گھروانے گورنمنٹ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ان کو موت دے دی جائے تو اب ہماری حالت بھی ان بیمار لوگوں جیسی ہو چکی ہے ہم اتنے پریشان ہیں سندگی کہ سندگی سے اس گورنمنٹ نے جو لوز لائے ہیں جس طرح کا محور بنا دیا اس کنٹری میں کہ اب ہم اس کا گار پہ ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے مانگنے کہ وہ دے دے ہمیں یوسینیشیا اور ہم مر جائیں ہم اس طرح مر جائیں وہ بہتر ہے ایک زلط کی زندگی سے ڈگنیٹی کی موت ماند بہتر ہے اور ہم لو آبائیڈنگ سٹیزن کی طرح ہم مریں گے مریں گے بھی ہم لو آبائیڈنگ سٹیزن کی طرح حالانکہ ہمارا اگزسٹنشل کرائسس ہے حالانکہ بات جینے اور مرنے کی آ چکی ہے ہم پر لیکن ہم تو بھی لوگ کے حساب سے ہم یہ اپیل کریں گے سپریم کورٹ سے کہ آپ ہمیں یوسینیشیا دے دیں آپ ہمیں مروا دیں ہمیں جس طرح چاہیں آپ ہمیں مروا دیں لیکن ہم سے ہماری آواز اٹھانے کا رائت نہ چھینے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی آپ دونوں بیٹیوں نے جو کئی مدے اٹھائے ہیں اپنے آپ میں وہ سپریم کورٹ کے سامنے اس پہ بحث ہوگی ان مدوں پہ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں وہ تو اس پہ اس مدے پہ ہم نہیں کچھ کہنا چاہیں گے لیکن بہرحال اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گی وہ سپریم کورٹ سنے گا ان سب باتوں کو لیکن جس ہندوستان میں آپ جیسی بیٹیاں ہو اس ہندوستان کو کبھی خطا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آپ اچھا آپ کتنے